بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد قاتم النبیین وعلا آلہ وابحابہ اجمعین وعلا كل من سبع بحسان الیردین اما بعد یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے اور آخری حدیث اسی باب کے تحت امام بخاری رحمدلالہ نے دعایت فرمائی ہے اور یہ کتاب التوفید کا بھی آخری باب ہے جو امام بخاری رحمدلالہ نے سب سے آخر میں قائم فرمائی ہے اور جیسا کہ کتاب التوفید کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ تمام کریت کے احکام اور عقائد اس لئے ابواب میں بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمدلالہ نے یہ کتاب التوفید اس لئے قائم فرمائی ہے کہ امت میں جو ترہ ترہ کی گمراہیاں پھیلی گئیں نظریاتی گمراہیاں بھی اور عملی گمراہیاں بھی ان کی تردیب اور ان پر متنبیہ کرنے کے لئے کہ امام بخاری رحمدلالہ نے یہ کتاب التوفید سب سے حاصل بتائم فرمائی ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ صحیح مومن کے لئے یہاں یہ ضروری ہے کہ وہ عقائد صحیح اور صحیح عمال سے بحبر ہو اس کا اعتقاد صحیح ہو وہاں اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ باطل اپنی شتنہ سامانیوں کے ساتھ ہر دور میں حق کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا ہے اس باطل سے بھی انسان علاوہ تلوصیرت بحبر ہو اور اس کی تردیب نہیں کرے جو ہمارا کلمہ صحیح ہے اس میں لا الہا پہلے ہے اور اللہ اس کے بعد ہے یعنی باطل کی نفی اور حق کا حسبہ یہ دونوں ساتھ ساتھ جلتے ہیں تو امام بخاری ربطاللہ علیہ نے کتاب التورنیج جو آخر میں قائم فرمائی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جو باطل نظریات اور باطل عقیدے مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہے ہیں ان سے نہ صرف انسان باخبر ہو بلکہ ان کی نقیب بھی کرے ان کی تردیب بھی کرے جیسا کہ میں نے کتاب التوحید کے شروع میں حرف کیا تھا جن باطل صرف کی تردیب امام بخاری ربطاللہ علیہ نے اس کتاب میں فرمائی ہے وہ مختلف مختلف ناموں سے مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہوتے رہے ہیں جہمیہ ہیں موتدلہ ہیں کررامیہ ہیں جبریہ ہیں قدریہ ہیں مرجعہ ہیں یہ مختلف فرصے ہیں جو تاریخ کے مختلف زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور اب الحمدللہ ان میں سے کسی کا باقاعدہ کوئی وجود نہیں رہا لیکن ایک سبق ہے جو اس پوری تاریخ سے ملتا ہے اور وہ یہ کہ پوری تاریخ چودہ سو سال کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ محصول ہوگا کہ مختلف زمانوں میں نت نئے قسم کے نظریات اور خیالات وجود میں آتے رہے ہیں اور اپنے زمانے میں انہوں نے بڑا زور و شور دکھایا ہے ایسا زور و شور دکھایا ہے کہ وہ نظریات جب پھیلے تو ان کے خلاف بولنا ان کے خلاف کوئی بات کہنا انسان کے لئے مشکل ہو گیا بلکہ اس کے اوپر بسا اوقات ظلم و ستم کا بازار جرم سیا گیا اہل حق کے اوپر اور جس زمانے میں کوئی نظریہ دنیا کے دماغوں پر چھایا تو اس نے اپنا ایک روغ بٹھانے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں جو شخص حق پر قائم تھا اس کو بعد اوقات تانوں کا نشانہ بنایا گیا بعد اوقات اس کو تن نظر کہا گیا بعد اوقات اس کو دقیہ نوسی کہا گیا لیکن یہ سارے نظریات جو مختلف زمانوں میں اکتے رہے اللہ تبار وطالعہ نے ان سب کے مقابلے کے لیے علماء حق کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رکھی جو مخالف ہواوں کے باوجود اور ہترہ کے جبر تشدد کے باوجود پروپیگنڈے کے باوجود اپنے حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ وہ باطل مرسطہ چلا گیا اور حق اسی طرح قائم رہا یہ پوری تاریخ یہ بتا گیا یہ جن لوگوں کی تردیل امام بخاری رفتہ لالے نے اس کتاب توحیر میں فرمائی ہے جہا میا اور موت زیلہ ایک وقت تھا کہ موت زیلہ کے نظریات اور ان کی باطل گمراہیوں کا لوگوں کے دلوں پر سکھا بیٹھا ہوا تھا اور اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ یہ اقلیت برستی کے نام تھے اقل برستی کے نام تھے یہ لوگ وجود میں آئے تھے اور انہوں نے ایسے نظریات پیش کیے تھے جو ان کے خیال میں اقل ہوئے تھے حق کی آواز بلند کر رہے تھے ان کو تنگ نظر کہا جاتا تھا ان کو دقیانوسی کہا جاتا تھا ان کو عقل دشمن کہا جاتا تھا اور یہ روشن خیال لوگ تھے یہ عقل پرست لوگ تھے انہوں نے اپنے نظریات کی بنیاد اپنے عقل کیوں پر رکھتی تھی اس سواد تھے ان کا ڈنگ بج رہا تھا اور ڈنگ بجھتے بجھتے یہاں تک نوبت آئی کہ حکومت بھی اس دور کی حکومت بھی ان کے ادام میں آ دی اور حکومت کے افراد موتصم اور باست کے دمانے میں انہوں نے متضلہ کے نظریات کو اپنے حکومت کے جنگے سے نافذ کرنے کی کوشش تھی اور اس درجہ کوشش تھی کہ جو لوگ اس ان کے نظریات کو ماننے سے انگار کرتے تھے ان کو کوڑے لگائے گئے ان کو جلوں میں ٹھوسا گیا ان کو بجبر تشدد کا بادار گرم کیا گیا لیکن جیسا میں نے حرض کیا اللہ نے اس حق کو اس طرح رکھا ہے کہ اس کے ماننے والے ظاہرین آپ فی الارض جس کو حدیث میں تعبیر فرمایا کہ وہ ہر دور میں موجود ہوتے اللہ نے علماء حق کی ایک جماعت اس دور میں قائم رکھ کی حق جو پر قائم رکھ اور ان کا سرخیل امام رکھ حق پر قائم رہے اس درجہ قائم رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جماع شافیر عبداللہ علیہ جماع احمد ابن حمد عبداللہ علیہ کے استاد ہے جماع شافیر عبداللہ علیہ نے اپنے شاگر ربی ابن انس کو ایک دن بلایا اور بلا کر کہ میں خط بھیلنا چاہتا ہوں احمد اتنے حمل جب یعنی اپنے شاگر کی تم وہ خط میرا پہنچا دیا خط کو سیل کر دیا ان کے شاگر ربی نے انس اور باب حوایت ہمیں آتا کہ موزنی جو امام تحاضی کے مامو تھے ان کے ہاتھ بے جا ان کو پتا نہیں تھا کے خط کو چاہتا وہ خط لے کر امام احمد احمد ربی کے پاس پہنچے اور امام احمد کے خضور پہ پیش کیا کہ امام احمد نے یہ خط آپ کے لئے بیجا ہے امام احمد ربی نے اس کی سیل چھوڑی اور اس کو پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنکھ سو جاری رونے لگ تو ربی ابن انس نے پوچھا کہ حضرت اس خط میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو رونا آگیا تاہا کہ میرے افتاد امام شابی ربی نے یہ خط مجھے لکھا ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو خواب میں زیارت ہوئی ہے نبی کریم اور زیارت میں نبی کریم نے مجھے حکم دیا کہ بشیر احمد ابن حنبل على بلوہ تو کہ احمد ابن حنبل کو میری طرف سے بشارت دے دو جنت کی بشارت ایک ایسے آگمائش کی وجہ سے جو ان کو پہنچے اور یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے اپنے خیات قیبہ میں حضرت عثمان عثمان رضی اللہ تعالی حضور کے لئے رشاد فرمائے تھے جو ان کو مشاعر جد اور جنت کی حلاق بل واقعتی ادباغ مائنس بیٹھائی تو حضرت تمہار رحمت جب نے حضرت رحمت اللہ اللہ وہ ختم کو بڑھ کر روئے آنکھوں سے آنس جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ مجھے اس آجمائیت میں ثابت قدم رکھے اور تم کے بشارت لے کر آئے تھے تو امام احمد محمد جو اپنا کرتہ اتر پینا ہوا تھا وہ اتر کر ربی احمد کو دی اور کہا کہ مالک رحمت اللہ تعالی کو توبہ قبول ہونے کی بشارت دی گئی تو انہوں نے اپنا کرتہ اتر کر خبر لانے والے کو دیا تھا میں یہ کرتہ تمہیں دیتا ہوں ربی ابن انس وہ کرتہ لے کر امام شاکر رحمت اللہ نے صدمت میں پہنچے اور امام شاکر رحمت اللہ نے پوچھا کہ تم نے خط پہنچا دیا تا کہ یہ کرتہ کیسا ہے تا کہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ نے مجھے بشارت کے انعام میں یہ کرتہ عطا فرمایا تو ماں میں شاکر رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ کرتہ تو تمہاری ملکیت ہے تمہیں حدیعہ کیا ہے انہوں نے لہذا تمہارے اس کو پر حق ہے لیکن ایک آم کرو کہ اس کرتے کو میں پانی لاتا ہوں پانی کے ادھر دبو دوں کرتہ تمہارا پانی میرا کرتہ ان کو دے دیا اور وہ پانی اس کرتے سے گفارا جو وہ لے کر اپنے آنٹوں پر مل آئے اپنے جسم پر مل آئے اور بعد جوایت آتا ہے کہ زندگی بھر اجماع میں شاکر رحمت اللہ نے وہ پانی اپنے ساتھ رکھا اور روزانہ اپنے جسم کے پر اس سے تبرک فرمایا گئے اللہ جب اس روق تک امام احمد احمد کو آدمائی سپیش نہیں آئی لیکن یہ بشارت پہلے ہوگی پھر آدمائی سپیش آئی اور ایسی پیش آئی کہ امام احمد احمد کو دربار دربار شاہی میں طلب کیا گیا اور ان کے برزوجستی کی گئی کہ قرآن کو مخلوق ہونے کا اعلان کرو اگر نے انکار کیا جہل میں ڈالا گیا اٹھائیس مہینے قید و بند کی سلوگ جب بردار کی اور بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہیں کوڑے لگائے جائے اور کوڑے کا تصور آج ہم معمول کوڑے سمجھ میں آتے ہیں لیکن اس کوڑوں کی تفصیل روایات کہای ہے بعد روایتوں میں یہ مضبور ہے کہ وہ کوڑے ایسے تھے کہ اگر جلاد کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو ہاتھی چیز پڑھنا تھا ایسے کوڑے تھے اور دنیا جانتی تھی کہ یہ کوڑے اتنے سخت ہیں اور انہی کوڑوں کے خوف کی وجہ سے بعد حضرات میں اس مسئلے کے اندر مہم الفاظ کہہ کر اور ایسے الفاظ کہہ کر جو جس سے توریہ تقیہ ہو جائے اپنی جان بچانے کی کو کوئی لیکن امام احرد میں حق برد اللہ تبارک و تعالی حق کا علم بردار بنایا تھا وہ فرما دیتے کہ جو توریہ تقیہ کر کے بھی کوئی جملہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ جو حق کے واضح اعلان کے صلح ہوا نتیجہ یہ کہ امام احرد کو پوڑے لگائے گئے اور جب پوڑے لگانے کے لئے لے جا رہے تھے تو امام احرد قید کا ڈر نہیں تھا مجھے موت کا ڈر نہیں تھا لیکن پوڑوں سے خوف آ جب پوڑے لگانے سے لے جا نہیں لگے تو قریب میں ایک ڈاکو تھا جو ساتھ ایک وید سرما اور میں محمد رکھ بلالے اس نے پکار کر کہا کہ اے ابو عبداللہ میری بات سکتے جاؤ وہ یہ کہ قوڑوں سے ڈر نہیں کیونکہ صرف دو قوڑوں کی تکلیف تمہیں پرتاز کرنی ہوگی دو قوڑوں کے بعد تمہیں پتہ نہیں جائے گا اب میں ہو تو آواز کو بیٹھو گئے اس لئے تکلیف سب دو قوڑوں بھی ہے اس لئے اور میں ایک ڈاکو ہو میں اپنے ڈاکے پر استقامت کی وجہ کے خاطر قوڑے کھائے ہیں تم اللہ کے نام پر اللہ کے دیل کے تحفظ کے لئے جا رہے ہو اس لئے تمہارے قوڑے تمہار مبارک ہیں میرے قوڑے مانسیت کی بنیان بنیان پر سے تمہارے قوڑے اللہ تحفظ کی راہ میں آزمائش کچھ حق پر ہے سترہ قوڑے لگائے گئے وہ ہر دو قوڑوں کے بعد جلاد تبدیل کیا جاتا تھا نیا جلاد نئی طاقت نئی قوت سے قوڑے مل لگاتا تھا اور سترہ قوڑے مختلف جلادوں کے ہاتھوں لگائے گئے امام احضر حق کا حسم خون سے لہو لہان ہو گیا اور بے حسی کی حالت میں ان کو دوبارہ قید خانے میں منتقل کیا لیا یہ تکلیف برداش کی قربانی تھی اپنے جان کی مال کی عبرو کی اور اللہ تبارہ وطہ نے ان قربانی وں کے بدولت حق کو اس طرح سربلند فرمایا کہ اسی زمانے میں کوڑے کھا چکے ہیں قید خانے میں ہیں اور قید خانے سے نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت آخر میں مل گئی تھی تو مسجد میں جاتے ہیں وہاں معتزلی امام ہے امام جو ہے وہ معتزلہ کے عقائد در قائد ہے تو نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بعد میں دہراتے ہیں کیونکہ معتزلہ کے عقائد کے بارے وہ تمجھتے تھی کہ گمراہ کا عقیدہ ہے اس وقت اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی کو دھورایا کرتے تھے اسی زمانے میں ایک بہت بڑا گروہ اس وقت کے غیرت مند گسربانوں کا حوام آمد محمد ربطلال کے صدمت میں آیا اور اس نے آکر کیا کہ حضرت یہ معتزلہ کی گمراہی ساری دنیا میں پھیل ان کے ظلم اور سکتوں سے پریشان ہے اہل حق مسئیبت میں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں ان کے خلاف آورے میں بغاوت بلند لگ اور ان کا تختہ اُلڑت نہیں کوش کر امام احمد محمد عبدالل نے فرمایا کہ میں اس کام کے لئے تیار نہیں ہو کتا میں گوڑے کھا سکتا ہوں میں جیل کی صعوبت سکتا ہوں لیکن مسلمانوں کے درمیان کلوار چلنا مجھے گوارہ نہیں لہذا جب تک اللہ کو منظور ہے اس آزمائش سے ہم گزرتے رہیں گے لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ حق قالب ہوگا اور میں نبی کریم سرور مار کا چلنا یہ سب سے بڑا مسطدہ ہے جس سے مدھلوانوں کو احقیمت پر بجرہ جائی نہیں تیار اللہ تبارک وطہ نے ان قرباریوں کا سمرہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ موٹسم کے بعد واسخ کی حکومت آئی اور واسخ نے بھی موٹسم کے طریقے پر جبر تشدد جو اہل حق کے حق پر اس تقامت کے ساتھ گھٹے ہوئے تھے وہ واسخ کے دربار میں لائے گئے موٹسلہ کا جو سب سے بڑا امام تھا اس وقت ابن عبید عاد اس کے اشارے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس کے اشارے پر لوگوں کو کھوڑے لگائے جا رہے تھے وہ جب آئے تو انہوں نے واسخ سے کہا کہ آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں لیکن مجھے ایک مرتبہ ابن عبید عاد سے مناظرہ کرنے کا موقع دیتا ابن عبید عاد سے میں بات کرنا چاہتا ہوں واسخ نے ابن عبید عاد کھلا انہوں نے یہ بتاؤ کہ جس عقیدے کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو جس کی بنا پر لوگوں پر تم نے جبر تشدد کیا ہوا ہے وہ عقیدہ کہیں قرآن میں ہے قرآن میں نازل ہوا ہے کہا کہ نہیں اچھا ابی کریم ترور عالم ترور پر وہ عقیدہ بیان فرما یا ہے کہا یہ آیا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوگا تو قبر میں منکر نشیر اس سے سوال کریں گے اس عقیدے کے بارے میں اور اگر اس کا وہ عقیدہ نہ ہوا تو اس کو سزا دی جائے کیا کہیں قرآن میں یا سنت میں اس قسم کی کوئی بات وارد ہوئی ہے کہا کہ نہیں کہ اگر نہیں ہوئی جو نبی قرآن نے بیان نہیں کیا نبی کریم سر میں بیان نہیں فرما آخرت میں سوال نہیں ہونا میں سر نشن میں کہیں نہیں پوچھا جانا تو تم کیا ایک ایسے حقیق لوگوں سے گردہ مارتے ہو اور لوگوں کو کوڑوں سے کی سزا دیتے ہو جس کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں جس تو بتاؤ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ جس کی بنا کر لوگوں کی گردر مارتے یہ جملہ واسط کے دل میں بیٹھ گیا ابن ابی دعا دعا دیتا رہی لیکن واسط کے دل میں بیٹھ گیا واسط نے کہا آر سے یہ سلسلہ بد اب کسی شخص کو کس عقیدے کی بنیاد پر نہ قید کیا جائے گا نہ کونے لگائے جائے نہ کسی کی چال نہیں جائے اس طرح یہ فتنہ اللہ تعالیٰ نے قدم فرما دے اور آج ان موتدلہ کا ان جہامیہ کا ذکر تو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں دفن ہو چکا عام آدمی ان کو جانتا بھی نہیں ان کے نام سے بھی واقع نہیں بتلانا یہ منظور ہے اس تاریخ کو بیان کرنے سے کہ اسلام کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اچانک باتل نظریہ اُٹھتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پر سکہ جماتا ہے اور لوگوں کو مرحوب کرتا ہے بدا ہر دلائل ایسے ہوتے ہیں جس کے آگے لوگ بھوک کھا جاتے ہیں اور اس زمانے میں اگر کوئی شخص حق کی بات کرتا ہے تو اس کو تانے دی جاتے ہیں لیکن اللہ نے یہ دین ایسا بنایا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ باطل کی لہرے آتی ہیں اور ختم ہو جاتی پھر ان کا نام و نشان بھی واقعی نہیں رہتا آپ چودہ سو سال کی تاریخ میں دیکھ لیجئے متدلہ کا نام کوئی نہیں جانتا جہمیہ کو کوئی نہیں جانتا کرنامیہ کو کوئی نہیں جانتا مرجع کو کوئی نہیں جانتا یہاں تک خواریس کو کوئی نہیں جانتا لیکن جو ماں آلیہ اب حابی تھا وہ دی جو نبی کریم صلی اللہ لے کر آئے تھے وہ چودہ سو سال سے اسی طرح چلا آرہا ہے اس جو پر موجیں گھشتی ہیں طوفان آتے ہیں سیلاب آتے ہیں لیکن بالآخر وہ اپنی جگہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے سبق یہ ملتا ہے کہ میرے حضیدو ہر دور کے اندر اس قسم کے باقی نظریات پیدا ہوتے ہیں جو کبھی عقل کی بنیاد پر اُختے ہیں کبھی جذبات کی بنیاد پر اُختے ہیں کبھی روشن خیالی کے نام سے آتے ہیں کبھی جدت مسندی کے نام سے آتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ یہ سب باطل نظریات اُٹھتے رہیں گے اور مٹھتے رہیں گے باقی رہنے والی چیز وہ ہے جس کو ربی کریم مان علیہ حادی سے تعویق فرمائے یہ صدق ہے جو در حقیقت اس پوری کتاب تورید سے ہمیں ملتا ہے اور جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ادھر جانے والے جو نظریات ہیں وہ اُن کی طرف بھٹکنے کے بجائے اس حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو جو کہ قرآن و سنت تمہارے پاس لے کر آئے ہیں جو مان علیہ و اصحابی کے تعبیر ہیں اسی لئے کتاب اعتصام بالکتاب و سنت آخر میں قائم کی ہے اور اسی کا قصہ کتاب التحید اس تمہید کے بعد ارض یہ ہے کہ آخر میں تو بعد امام بخاری رحمت نے قائم فرمایا باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْطَ لِيُومِ القیامہ یہ بھی ترقیقت انہی بات موتزلہ کے اس قول کی تدیب ہے جو یہ کہتے تھے کہ پرانے قریب میں یہ حدیث میں جو آیا ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا اعمال کو دولا جائے گا تو یہ دولنا حقیقت کے معنی پر محمول نہیں ہے اعمال دولنے کی چیز نہیں ہوتے دولنے کی چیز تو کوئی جسم ہوتی ہے کوئی سونا دولیے چادی دولیے گندم دولیے جو دولیے چاول دولیے لیکن اعمال تو کوئی ایسی چیز نہیں جو تولے جائے اس واجتے وہ اعمال کے وزن کا انزار کرتے تھے تو امام بخاری ربط نے ان کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ تعالی تو یہ قرماتے ہیں ہم تراغوے قائم کریں گے انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت یا القصہ جو ہے یہ اس کو صفت کی قرار دیا جاتا ہے موازی کی اگر صفت قرار دیا جائے تو ترجم آئیہ ہوگا کہ ہم ایسی قرار دوے قیامت کے دن قائم کریں گے جو سرابہ انصاف ہوں گے جو سرابہ انصاف ہوں گے جن کے ذریعے انصاف کیا جائے گا لوگوں اور بعض ادر آپ نے مصول لہو قرار دیا ہے کہ ہم ترجم قائم کریں گے انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت دیں تو امام بہاری کہتے ہیں کہ صاف صاف قرار کہہ رہا ہے کہ ترجم میں ہوں جن کے دریعے اعمال کو وزن کیا جائے گا لہذا اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اعمال وزن کی چیز نہیں ہے تو تم آپ سمجھ جو پر ملامت کرو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہ اعمال کا وزن ہو یہ اس زمانے میں کہہ رہے جب آراز کا وزن نہیں ہوا کرتا تھا آراز تو ان کا وزن نہیں ہوتا تھا اب جو سائنس نے طریقے اجاز کر لیا ہے کہ حرارت کا وزن ہوتا ہے گرمی کا ہوتا ہے مرودت کا ہوتا ہے جتنے آراز ہیں ان سب کا وزن ہو رہا ہے تو امام بخاری رہے فرماتے کہ سیزی بات یہ ہے کہ بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا اور ان کے اور کمی وزن کے زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے یہ بھی وزن ہوگا بعض اوقات چھوٹا ایسا کلمہ ہوتا ہے لیکن اس کا وزن بہت ہے بعض اوقات لمبک اور بناہر دیکھنے میں بڑا کلمہ ہے لیکن اس کا وزن ہوت بھی نہیں تو اعمال بنی آدم وقول جولت فرمایا کہ وزن حق ہے اور یہ اپنے حقیقی معنی ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا کس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ کیا اس کا طریقہ افتیار فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہے جو تمام مخلوقات کے خالق ہیں تمام موضوعات کے خالق ہیں وزن کے حالوں خالق ہیں وہی وزن کبھی کوئی طریقہ افتیار فرمائیں گے اور اعمال بھی وزن ہوں گے اور اعبال بھی وزن اور امام مخاری عبداللہ کے مدارک بڑے حجیب و غریب ہیں یہ کتاب توفیل سے جو مناسب جس کی تھی جو موتر دلہ کی ترزیز زیادہ محدود تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اس پر ختم کر کے ہمیں آپ کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ سب کچھ پڑھ تو لیا تم نے لیکن اب کوشش یہ کرو کہ تمہارے اعمال اور اقبال وہ ایسے ہوں جو وزن والے اب جب باہر نکلو گے صحیح بخاری پڑھنے کے بعد دور حدیث کی تحمیل کرنے کے بعد جب دنیا کے کاروار میں داخل ہوگے تو تمہیں بہت سے اعمال بھی کرنے پڑیں گے بہت سے اقوال بھی کرنے ہوگے کیونکہ جو اس عالم کہلاتا ہے تو اپنے اقوال کے ذریعے دعوت اور تبلیر کرنے پڑتی ہے تو تمہارا یاد رکھو کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا لہذا جو بات زبان سے نکالو اس کو دول کر نکالو یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ گھر گدرے جذبات کی روح میں خیالات منتشر خیالات کی روح میں جو لفظ مو سے آیا نکال دیا یہ تمہارا کام نہیں ہونا چاہیے کسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے بات کو دولو پھر بولو تو یہ دیکھو کہ یہ جو کلمہ زبان سے نکل رہا ہے یہ آیا واقعتاً کہنے کے لائق ہے یا نہیں کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو پہلے سوچ لو کہ قیامت یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا وضل بھی ہو گا کئی ایسا نہ ہو کہ میں نے کسی پر غلط لگا دیا ہو کئی ایسا نہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہو عیبت کرتی ہو جو بات کہو وہ ایسی ہونی چاہیے جو سولہ آنے دور میرے والد ماجد حضرت مصیع ناظم صلی اللہ تعالیٰ سے رہو نے یہ نصیح فرمائی تھی کہ اپنی تقریر و تحریر میں جو لن مو سے نکالو یہ سوچ کر نکالو کہ کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہے کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے اس لیے کہ بعض اوقات دنیا میں نعبت آ جاتی کہ تم نے کوئی بات لکھ دی یا کوئی بات کہہ دی اور پھر تمہارے اوپر دعویٰ ہو گیا عدالت تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت میں جائے لیکن اگر دنیا کی عدالت میں ثابت نہ کرنے پڑی تو ایک عدالت تو آخر میں آنے والی ہے جس میں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی وہ اس کو ثابت کرو اس کے اوپر دلائے پہ اس لیے جو بات مو سے نکالو وہ سوچ سمجھ کر نکالو دول کر نکالو اور یہ سمجھ کر نکالو کہ اس سب مجھ آخر میں جواب دینا ہے ہر زبان سے نکال ہوا ہاتھ لگ اللہ تعالیٰ کے عرفات ہوگا کہ یہ اس بات سے امام بخار عبدال علیہ اس طرف میں متوجہ کر رہے ہے کہ اب دنیا کے کارکار میں داخل ہوگے تو اپنے اعمال اور اقوال کو ایسے بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا بدر ہوگا چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن حدیث مہتا کی مزان عمل کو بھر دیتا ہے اور کوئی ایک کلمہ آدمی مو سے نکال دیتا ہے حدیث مہتا اس کی بدبو ایسی پیلتی ہے کہ ساری دنیا کو برمدار کرتے اس وقت اپنے بول اور عمل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے یہ کیا چاہتا امام بخاری ربط العالم اپنے عادت پہ مطابق قرآن کریم کی آیت جو لغ آیت قص اس کی تصدیر کرتے ہوئے امام جاہد قول نقل کیا تصدیر عدل بالرومی ویقال القرسط مصر المقصد وہو العاد وعم القاصد وہو الجائر کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قصد یقصد جمانہ انصاف کرنے کے ہوتے ہیں قصد یقصد جمانہ ظلم کرنے کے ہوتے ہیں اس کی طرح بھی مہاری نہیں جا رہے لیکن اصل مقصود باب کو قائم کرنے کا یہ تھا کہ فکر اس کی کرو کہ تمہارے جو اعمال و اقوال ہیں وہ وزندار ہو اور آخرت میں جب دولے جائیں تو ان کا وزن ہو اور اسی سے ایک لطیف اشارہ امام بخاری رب العالم اس طرف بھی فرما رہے ہے کہ اگر تم پوچھ ہو کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا کس طرح اپنے اعمال میں وزن تعدہ کیا جائے تو زبان حال سے امام بخاری جواب یہ دے گے کہ میری کتاب کی پہلی حدیث دے گے اس آخری حدیث جو پر عمل کرنے کے لیے میری کتاب کی پہلی حدیث دے گے وہ کون سی ان عمل اعمال من نیاء و ان معلم مانا کہ تمام اعمال کا دار و دار نیت و پر ہے اگر ایک کلمہ ایک بات اخلاص کے ساتھ کہتی جائے گی اس میں وزن ہوگا ایک عمل اخلاص کے ساتھ کر لیا جائے گا اس میں وزن ہوگا اور بڑا کام ہے لیکن اخلاص نہیں تو اس کا کوئی وزن نہیں اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے انسان کی اعمال نماز پڑے اخلاص پڑے روزہ رکھے اخلاص پڑھے رکھے ذکات دے صدقہ دے حج کرے عمرہ کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کوئی دعوت قبلیق کا کام کرے کوئی تعلیم کا کام کرے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے تو وزن ہے اور اگر ریاکاری مقتود ہے نام ونود مقتود ہے نکھاوا مقتود ہے تو کوئی وزن نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے اب دیکھو آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ ایک شخص نے پیاس کتے کو پانی پلا دیا بحاری شریف میں آپ حدیث پڑھ جائے پیاس کتے کو پانی پیاس کتے پیاس اللہ اس کو پانی پلا دی جب موزے میں پانی پر کر اس کو پانی پلا دی فعضی سعادہ فشکر اللہ لہو فغفر اللہ تعالیٰ اس کی ناقدردانی اسنی فرمائی کہ اس کی بنا پر مقفرت فرمائی اب بداہی تو چھوٹا سا عمل تھا لیکن پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا جوئی کی قاتل اس نے کس طرح انجام دیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی کسی عمل پر اللہ تعالی مقفرت فرمائی اسی لئے حدیث میں فرمائی کہ اللہ تحترن من البحروف سیئی جسی بھی نیت عمل کو حقیر نمہ سمجھو جاتے جاتے راستے میں کوئی کانٹا پڑا مل گیا تم نے کانٹا راستے میں جاتا دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس اخلاص کے ساتھ عمل کیا تو بداہر تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن رضو قریف اللہ تعالی فرماتے کہ حقیر سبت کر چھوڑو نہیں کہ اللہ اسی کی بنا پر تمہاری مقبرت فرماتے تمہارا بیڑا بار ہو گئے تو یہ سبق دینا مختود ہے جس باب سے آخر میں آخر کہ بھائی جب عمل کی زندگی میں داخل ہوگے تو حد جیس میں اخلاق قدا کرنے بھی کوئی دیکھو اب دیکھو اخلاق نماز روزے ہی نہیں ہی ہے اخلاق دنیا کے دوسرے کاموں میں دوسروں کے ساتھ برکاؤ میں بھی اخلاق ہی حدیعہ کسی کو دو اخلاق کے ساتھ دو اسے اندر سوا ہے اور نام نمود کیلئے تو کہ میں اگر نہ دیا تو ناک گٹ جائی معاشرے میں مجھے ندگو بنائے جائے گا خادی کا موقع ہوگئے وہ ریاہ تاری ہوگئی وہ نام نمود ہوگئی اسے در کوئی بدل ہے اور محبت سے کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لئے اور مسلمان کی خوشی اللہ تعالیٰ کی عراضی کرنے کے لئے مقصود ہو تو وہ اتنا حظیم سان سوال تو توجہ اللہ مقصود ہے کہ ہر عمل میں ہر قول میں اخلاق کو پیش نظر رکھو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی پیش نظر ہونی چاہیے نامنود اور دکھانے سے اپنے آپ کو بچا پھر اس باب کے تحت حدیث روایت کی ہے فرمایا بھی قَالَ حَدَّسَنَا حَمَدُ ابن عشقاب قَالَ حَدَّسَنَا محمد ابن قَالَ حَدیث وہ لائے ہیں جو اس سے پہلے بھی کتاب الگعوات میں گزری ہے کتاب الْایمان میں گزری ہے مختلف اصاد اصدر سے امام بخاری نے یہ حدیث حاصل کی ہے لیکن حضرت ابن حجر ربط اللہ جو مزاج شناف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو یہ روایت لائے ہیں امام بخاری کہ احمد ابن اشکاب سے سنیا وہ والی روایت اور کیونکہ امام بخاری نے سب سے آخر میں احمد اشکاب سے سنیا تھی اس وقت سب سے آخر میں سنیا گر آئی دوسری جو روایت ہے وہ دوسر اصابدہ سے سنیا تھی وہ پہلے سنی ہوئی تھی اور آخر میں سب سے جانا سنیا احمد اشکاب سے لہذا آخر میں وہ روایت میں ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسر روایت میں الفاظ کے اندر تھوڑا تھوڑا فرح ہے وہاں بعض جگہ سبحان اللہ الہدی و سبحان اللہ احمد جو فرمایا جائے یعنی ختم اور یہاں جو حدیث جو احمد ابن اشکاب کے حوالے سے انہا روایت کی ہے وہ ختم ہو رہی تمہان اللہ العظیم پر تو اللہ جل دلال کے اسم گرابی پر کتاب کو ختم کرنے کے لئے امام مخاری نے یہ طریق یہاں پر اتیار فرمایا تو فرمایا حلقہ غرر رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ طالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ کلمتان حبیبتان علیہ رحمان خفیفتان علی لسان سقیلتان بالمیدان سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم دو کلمیں ایسے ہیں جن کی تین سپرتیں نبی کریم بیان فرمائی کہ وہ پہلی صفت تو کی ہے کہ حبیبتان علیہ رحمان رحمان کو محبوب رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی لیکن اللہ تعالی کے اسماع حسنہ میں رحمان کا خاص طور رحمان کا اسم خاص طور پر استعمال فرمایا جو بتانے کے لئے جو بھی کہتے اللہ تبارک محبوب ہے لیکن فرمایا رحمان کو محبوب کیونکہ رحمان کو محبوب ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو اپنا معمول بنائے گا تو اللہ مبارک و تعالی کی رحمت اس طرف متوجہ ہو تو اس لئے حبیبتان علیہ رحمان رحمان کو محبوب ہے یہ بھی ایک بحث چھڑی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی کو محبوب کوئی اللہ تعالی محبوب ہے اللہ تعالی کی محبت کیا مطلب ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جو محبت انفعالی کہتے ہیں تو انفعالی کی افیت اللہ تعالی کے مرکز تاری ہوتا ہے یہ بحث چھڑے اور لوگ کسی نے کوئی کسی نہیں کی رحمان کو معبوب ہونے کی مطلب ہے میں شروع میں آپ کو کہ ایک مومن کے لیے ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے کی چلنا حاجت نہیں اللہ تعالی کے ذات و صفات ایک حقیر کیڑا وہ کیسے اللہ تعالی کے ذات و صفات کی تنہ کو سمجھ سکتا ہے اس کی حقیقت کو کیسے دریافت کرتا ہے اس کی بحث میں پڑھنے کے بعد سوائے بھٹکنے کے اور سوائے حیرانی کے کچھ اور حاصل نہیں میں آپ کچھ اچھے سنایا تھا اکبر عبادی مرمون بڑا خوبصورت سیر ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے باپ میں یہ غور کیا ہے خدا کے باپ میں یہ غور کیا ہے خدا کیا ہے خدا ہے اور کیا ہے اب اس کے بارے میں یہ تفصیل میں جانا کہ ذات کیا ہے اسے کنہ کیا ہے اور سباب کی کنہ کیا ہے اور غیرت کی رحمت کی ہوتی ہے بندے کے بس میں نہیں ہے جو اس کو سمجھ سکے اس کی کنہ کا ادعا کرتے خدا کے باپ میں یہ غور کیا ہے خدا کیا ہے خدا ہے اور کیا ہے لہذا اس کی بہت پڑھنے کی ہم میں نے ایک سیر موضوع پر کہا کہ نہا پردوں میں ہے جلوؤں کی تابانی نہیں جاتی وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جلوؤں کی تابانی نہیں جاتی ف ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی کوئی اگر اس کی کنہ کو پہچاننا چاہے کیونکہ ذات کی کنہ کیا ہے اور جس بات کی کنہ کیا ہے تو سوائے حیرانی کے کچھ حاضر نہیں ہے اور حاصل وہ ہوگا جو میر نے کہا ہے کہ سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم یہ علم کہ کچھ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک مدد کے بعد آتا ہے تو ان بیسوں کے اتنا خضور پڑھنے کی حاجت نہیں کہ وہ کیسے کرتا محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات محبوب ہیں جو اس کی شان ہے اس کے مطابق محبوب ہیں اور ہمارے لئے یہ جو بات دارامت ہے وہ یہ کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو جو اس کلمیں کا پڑھنے والا ہوگا وہ بھی رحمان کا محبوب ہوگا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی فرمایا خفیب وطانِ علی اللہ تعالیٰ کوئی یہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں رحمان کو محبوب ہیں رحمت متوجہ ہوتی ہے تو کوئی بہت مشکل کام ہوگا فرمایا نہیں خفیب وطانِ علی اللہ تعالیٰ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں ہلکے پھلکے کلمیں ہیں کوئی دشواری نہیں کوئی محبوب نہیں خیار ہوگا بھئی ہلکے پھلکے ہیں تو میزانِ عمل میں بھی ہلکے ہوں گے فرمایا نہیں سقیل اتانے پی المیزان زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزانِ عمل کے اندر ان کا وضن بہت ہے بہت پھاری ہیں کیا ہے سبحان اللہ و الحمدی سبحان اللہ و الحمدی کیا خوبصورت ترکیب ہے انہیں چلے بات سبحان اللہ و الحمدی سبحان اللہ و الحمدی پاک ہے وہ اللہ ہر عید سے باق ہر نقص سے باق اللہ تبارک و تعالی و بحمدی اور میں یہ بات کہ اللہ تعالی کی میں باقی بیان کرتا ہوں یہ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بھی بیان کرتا ہوں اور حمد بھی بیان کرتا ہوں یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سیجی سی بات یہ ہوتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ و احمداللہ لیکن فرمایا و بحمدی اور یہ کلمہ اس طرح بول دیا کہ ترقیب کرنے والوں کو بھی مشکل پڑ گئے کہ و بحمدی کو کیسے ترقیب میں بنایا جانا کریں تو محضو محضو نکالنا پڑا تو واو حالیہ قرار دے کر سبحان اللہ کے ترقیب نکالی کی مصبع اللہ تعالی اور و بحمدی کی ترقیب متلبسن بحمدی تو یہ تعبیر اختیار پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمد اور یہی بات فرمائی گئی ہے سورہ نصر میں فسوح بحمدی غبی غبت تو بات یوں لگتی ہے واللہ سبحانہ و عالم اللہ تعالی یہ اتنے ہیں کلام کے دھیر جانتا ہے کوئی مندجہ کہتا ہے لیکن شاید یہ ہے کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے اللہ تعالی کی میں پاکی بیان کرتا ہوں یعنی اللہ تعالی بے عیب ہے اس میں کوئی عیب نہیں اس میں کوئی نص نہیں اس میں کوئی کمی نہیں تو یہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ اقرار اور اعلان ہے کہ میں اللہ تعالی کی ساتھ کو ہر عیب سے پاک چمچنا ہوں اب بیسے دیکھو تو کسی کے ذہن میں یہ خوبہ آکتا ہے کہ صرف عیب سے پاک ہونا تو کافی نہیں یہ تو کچھ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی ملا تشریح کسی کے بارے میں کہا لا باسا بھی کہ اس کے اندر کوئی کم ہی نہیں ہے کوئی خراب ہی نہیں ہے تو محض یہ کہہ دینا کہ عیب نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات میں یہ تو کافی نہیں ہے تو اب اگر یہ کہہ کہ عیب ہے ہی ہے تو اس میں یہ صبح پہلا ہو سکتا تھا کہ وہی یہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی کہ عیب نہیں ہے تو اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی ذات پہ عیب ہے اسی لمحے متعلق پسن یہ کہتا ہوں کہ وہ قابل تاریخ ہے یعنی وہ داست پہ عیب ہے اور تمام صفات کمال کی صفات حمد کی جامعہ ہے یہ بات ہی کہنے میں تاخیر نہیں کرتا بلکہ جس وقت یہ کہتا ہوں اسی وقت اللہ تعالی کی حمد بھی بیان کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمد اور پھر فرمایا سبحان اللہ عظیم بات ہے جو دار اللہ تعالی کی دار جو ازمت واجب ہے ہمارے شیخ اللہ تعالی کی صلی اللہ تعالیٰ سر رہو فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلکھ فرمائے کہ سبحان اللہ و بحمد یہ کلمہ یہ باری تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف جارہ کرتا ہے جو راپ بے عیب ہوگی اس میں کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں اور تمام صفات کمال کی جامعہ ہوگی تابعہ تاریخ ہوگی تو وہ جمال ہوگا وہ صاحب جمال ہوگی تو یہ صفت باری تعالیٰ کی صفت جمال کا اظہار ہے سبحان اللہ و حضی اور سبحان اللہ العظیم میں باری تعالیٰ کی صفت جلال کا اعلان ہے کیونکہ عظمت کی طرف بکھا رہا ہے اس کی عظمت کی طرف اس کی جلال کی طرف جو ذات عظمت والی ہوگی اقتدار والی ہوگی قدرت والی ہوگی اس سے قدرت کامل اس سے اقتدار کامل وہ ذات کیسے ہوگی جلال والی تو سبحان اللہ و حمد میں جمال ہے اور سبحان اللہ العظیم میں جلال ہے اور جمال کا تقاضی یہ ہے کہ جو صاحب جمال ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی اور صاحب جلال سے خوف ہوتا ہے در لگتا ہے اس کے جلال سے تو یہ بہلا کلمہ جو ہے یہ اگر انسان اس کی پاوتی کرے تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم اس کی آدمی کسرت کرے اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور جب فرمایا کہ جب محبت کا نام خشیت ہے خشیت اسی کو کرنے ہے کہ عام در نہیں وہ در جو کسی سے عظمت کی وجہ سے ہو کسی سے محبت کی وجہ سے ہو وہ خشیت ہے جس کو فرمایا اللہ تعالیٰ کی خشیت ان لوگوں قاتل ہوتی جو علم رکھتے ہیں حضرت شاب القادر صاحب رضی اللہ نے اس کے جو سمجھ رکھتے اللہ سے جرد سے وہی ہیں جو سمجھ رکھتے تو یہ خشیت جو پیدا ہوتی ہے یہ در حقیقت باری تعالیٰ کی صفت جمال سے محبت اور صفت جلال سے خوف ان دونوں کے مجموعے سے پیدا ہوتی ہے خشیت اور وہ ہی در حقیقت نشانی ہے علم کی تو یہ ہی نقطہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد تمہارے اکر سروں پر آنے والی ہے اور تمہیں مولوی اور حالیم کا لقب دیا جانے والا ہے تو یہ سوچ جاؤ سبحان اللہ عظیم کے ذریعے کہ جب تک وہ خشیت نہیں پیدا ہوگی جس کا نام جس کا اشارہ قرآن نے فرما اس وقت تم عالم کہلانے کے مستحق نہیں علم رکھنے کے مستحق نہیں علم کی جو علامت ہے وہ خشیت ہے آیت یخسل لدر قرآن بخان مولا رومی فرماتے ہیں کہ علم کی علامت کیا ہے خشیت کس آیت کریم ہم پڑھ لو میں فرمای کرتے سے کہ جب کوئی بلدہ کسی سفر پر جاتا ہے تو جاتے راستے میں دیکھتا جاتا ہے لہور جا رہا ہے دیکھتا جاتا ہے اب کون سے اسٹیشن آیا اب حضر آباد آگیا اب سکتہ روڑی آگیا حضر آباد آگیا دیکھتا جاتا ہے اگر وہ اسٹیشن آ رہے ہیں تو سمجھاؤ کہ ہاں صحیح راستے پر جا رہا ہوں مندل تک مہن جاؤ لیکن اگر اسٹیشن غلط آ رہے ہیں جانا تو تو اللہ اور اسٹیشن وہ آ رہے ہیں جو کوئٹہ جانے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے پر نہیں تو حضر والی رماج جس پر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برمایہ کرتے تھے کہ اللہ جب علم کی طلب کے لئے نکلے ہو تو مندل ہے علم اور علم کی علامت ہے خشیت تو یہ خشیت اللہ کا اسٹیشن آ رہا ہے تو راستے میں جنے اگر چلے تو علم حاصل کرنے کے لئے اور راستے میں اسٹیشن آ رہا ہے حب مال کے حب چاہ کے حب شورت کے ریا کاری کے نام و نمود کے تو سمجھو کہ راستہ صحیح نہیں یہ دیکھو خاصیت کا اسٹیشن آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے در کا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیمی کی فکر کا اپنی اصلاح ہے کہ کوشش کا کوئی اسٹیشن آیا کی نہیں آیا تو ہمارے حضرت والا حضرت تعالیٰ 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 قلبی کے تشریح فرمائی سبحان وآل تعالیٰ کہ یہ خشیت لدہ کرنے والا ہے تو اس سے ہمیں یہ طبق بھی ملا کہ بھائی جب مجھلنے کے بعد دستار فدیلت تو تمہارے سوروں پر آ جائے گی سند کی پھل جائے گی لوگ تمہیں عادل کی سمجھے لگے لیکن سمجھوں میں جب تک کہ خشیت اللہ دل میں پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی اصبق کا اس کے جلال کا اس کے قابل انداری ہونے کا اس کے سامنے سے اپنے رحمت سے ہم سب کو سمجھ بھی نہ فرمائے اور سمجھ کو اپنے زندگیوں میں رچانے اور مسانے کی حسنے کو بھی ان سمجھ فرمائے دعا ہوتا واقع ہوتا سمجھ